عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید تصیف حاشمی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہوگا وہ انشورنس کے حوالے سے جو لوگوں کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ جو فراد اور چیٹنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اصل میں ہوا یہ کہ ایک دن ایسی سی پی کے آفیس کسی کلائنٹ کے ساتھ جانا پڑا اس کے کیس کے حوالے سے تو وہاں پہ میں نے بہت سارے جو کلائنٹ سے جو جن کے مختلف مسائل تھے جن کے ساتھ دھوکہ فرار اور چیٹنگ ہوئی تھی وہ لوگ آئے ہوئے تھے اب جب میں نے ان کے مسائل سنے وہاں پر ایسی سی پی کے آفیس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ان کی ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی ہے وہاں پہ پیش ہونا تھا کمپلینٹ کے سلسلے میں تو مسائل کچھ اس طرح سے تھے کہ ایک بندہ بینک میں جاتا ہے اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو وہاں انسی انشورنس پیپرز پر ویسے ہی سائن کروالی جاتے ہیں کہ جیسے اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے لیکن بعض من کو کال آتی ہے کراچی جی کہ جناب آپ کے پیسے اس طرح سے ڈپوزٹ ہو گئے ہیں اور آپ کے اس طریقے سے آپ کو پرافٹ دیں گے اگر یہ یہ معاملہ ہوگا تو آپ کو انشورنس جو ڈیٹھ کا کلیم ہوگا وہ دیں گے بندہ یہ سمجھتا ہے جس طرح گائیڈ کیا گیا ہوتا ہے بینک چینل سے بھی کہ آپ کو ایک کال آئے گی کراچی سے سی بی سی ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ آپ سے یہ پوچھیں گے آپ نے ہاں ہاں کر دے نہیں تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اس ساری صورتحال میں ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ جب بینک کے پاس ایک بندہ اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے جاتا ہے کسی کی کوئی پینشن گریجویٹی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو وہ پیسے لے کے آتا ہے تو اس نے بینک میں سیف سمجھ کے رکھنے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پیسے محفوظ رہیں گے تاکہ گھر میں اس طریقے سے جو وہ محفوظ نہیں رکھ سکتا لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا وہاں پہ لیگل چور یا لیگل ڈکیٹ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی جن کو قانون کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے وہ بیسیکلی چیز اس سے انداز سے کرتے ہیں کہ وہ جب اکاؤنٹ اپننگ فارم سائن کرواتے ہیں اسی کے ساتھ انچورنس پیپر سائن کرواتے ہیں سارے کے سارا پیسہ اکاؤنٹ میں جب جاتا ہے ویسی وہ ہو جاتا ہے ڈیبٹ اور انچورنس کی کامپنی کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے اور کلائنٹ یہ سمجھا ہے میں نے پانچ سال کے لیے فکس کروئے ہوئے ہیں لہذا پانچ سال تک وہ پوچھتا ہی نہیں ہے پانچ سال کے بعد جب وہ بینک کے پاس آتا ہے جناب میں نے آپ کے پاس آکاؤنٹ کھولا تھا اور اس آکاؤنٹ میں میں نے پیسے رکھے تھے اب وہ مجھے پیسے میرے پرافٹ کے ساتھ واپس کر دیں تو بینک مینجر صاحب یہاں تو وہی ہوتے ہیں یا چینج ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں جناب آپ کے پیسے ہمارے پاس تو نہیں پڑے ہوئے آپ کے پیسے تو انچورنس کامپنی کے پاس سلے گئے تھے اور آپ نے خود فارم سائن کیے تھے اور خود آپ نے کال کروائی تھی سی بی سی کروائی تھی کہ جناب ٹھیک ہے میرے پیسے آکاؤنٹ میں ڈیپازٹ کر دیں یعنی اس انداز سے ایک تو چیٹنگ کا یہ انداز تھا سیکنڈ جو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بتاتے ہیں یعنی ایک دوسرے انداز سے جو چیٹنگ کرتے ہیں کہ جناب آپ کے آکاؤنٹ میں اتنے پیسے بڑے رہتے ہیں آپ ان پیسوں کو جو ہمارے پاس انویسمنٹ کر دیں گے ہمارے پاس ایک سیونگ آکاؤنٹ ہے انشورنس کا بتاتے ہی نہیں ہمارے پاس ایک سیونگ آکاؤنٹ ہے اس میں آپ پیسے ہر سال آپ کمیٹی کی صورت میں ڈالیں گے اس کے ساتھ آپ کو پرافٹ جمع ہوتا جائے گا اور پانچ سالوں میں آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے کلائنٹ یہ سمجھتا ہے واقعی میرے پاس تو پچاس دار ساٹھ دار ایک لاکھ دو لاکھ پیسے اکاؤنٹ میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو میں ہر سال پچاس دار پچیس دار یا لاکھ دو لاکھ رپیہ انسٹالمنٹ کی صورت میں دس دس سال اور گیارہ سال تک کمپنیز کا بریک ایون نہیں آتا بریک ایون سے مراد یہ ہے کہ کمپنی کو جو اماؤنٹ دی جاتی ہے وہ مطلب دس سالوں میں اگر ایک بندے نے دس لاکھ رپیہ ہر سال ایک ایک لاکھ رپیہ کر کے دیا ہے تو وہ اس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں دس لاکھ بھی پورا نہیں ہوتا تو یہ گیون اماؤنٹ بھی اس کے اکاؤنٹ میں پوری نہیں ہوتی دس سال کے بعد بھی تو ڈبل کیا دینے ہیں انہوں نے جبکہ اس کو پرامس یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پانچ سالوں میں ڈبل کر دیں گے دس سالوں میں تین گناہ کر دیں گے یعنی اس انداز سے چیٹنگ ہوتی ہے یعنی اس میں انیس بیس کا اس طرح فرق ہو سکتا کہ ہم دس سالوں میں ڈبل کریں گے کوئی کہے گا ہم پانچ سالوں میں کریں گے کوئی ہم کہے گا سات سالوں میں کریں گے تو انداز یہ ہی ہوتا ہے لیکن کیونکہ کلائنٹ یہ سمجھ ہے ہے میرے سات سالوں میں دس سالوں میں پندرہ سالوں میں ڈبل ٹریپل ویسے ہو جائیں گے اور میری جو ایک اچھی خاصی سیونگ ہو جائیں گی میرے بچے جوان ہوں گے جب میں ان کے شادی اور دوسرے دیگر مسائل پہ ان کو خرچ کر دوں گا اب ان ساری ساری سیچوشنز کے اندر مطلب مختلف فراد کے طریقے ہیں چیٹنگ کرنے کے طریقے ہیں یا ورگلانے کے طریقے ہیں کلائنٹس کو کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو علیہ دا سے سکریپٹ ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اب کچھ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ان کے لیے سکریپٹ لکھ سے وہ سادہ لوگ آدمی ہوتے ہیں سادہ لوگ لوگ ہوتے ہیں اس میں خواتین بھی ہیں جن کے ہزمنٹس باہر بچارے اپنی فیملی سے دور بیٹھ کر پیسہ کما کر گھر میں بھیجتے ہیں یہاں خواتین سمجھتی ہیں کہ چلے ایک کمیٹی ڈالیں گے تب تک جب تک میرے شوہر نے باہر سے واپس آنا ہے تب تک یہ پیسے بھی ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے تو وہاں جب آئیں گے وہاں سے بھی کچھ پیسے آئیں گے تو کوئی مکان بنا لیں گے کوئی اور سی صورتحال کر لیں گے لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت یہ ساری صورتحال کلیر ہوتی ہے جب پاہ یا دس سال کے بعد وہ بندے آل کے کہتے ہیں انہیں آپ دے جئے ہمارے پیسے بھی اور ہمارے ساتھ جو پرافٹ ہے ڈبل ٹرپل وہ بھی واپس کر دیں لیکن اس وقت کمپنی کہتے ہیں آپ کے تو ابھی پیسے آپ کے اپنے پورے نہیں ہیں مثلا آپ نے دس لاکھ دیا تو آپ کو ساڑھے تین لاکھ ملے گا آپ کو تو چار لاکھ ملے گا اب بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ ساری عمر کی کمائی اس نے یہاں لگائی تھی سیونگ کر کے یہاں ڈیپوزٹ کروائی تھی کہ دو تین گنا پرافٹ کے ساتھ واپس ملیں گے تو کوئی نہ کوئی بڑا کام کر لیں گے لیکن ان کے اپنے پیسوں میں ہی ہی اتنی زیادہ کٹ ہوتی ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو بریک ایون تک پہنچنے کے لیے بھی شاید پندرہ سال چاہیے تو اس انداز سے یہ کمپنیاں جو چیٹ کر رہی ہیں ان کے نمائندے جو چیٹ کر رہے ہیں ان کا بریک ایون وہ نہیں ہوتا جو الیسٹریشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسی سلسلے میں میں نے وہاں ایک آدمی جو شاکت گوری صاحب ہے جن کے کافی زیادہ ماؤنٹ تھی ان کے میں نے انٹرویو بھی کیا ریکارڈ ہے میں اس ویڈی کے سلسلس کی لنک اٹھائچ کر دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے چیٹ کیا گیا وہ بندہ سعودی عرب میں ساری عمر گزاری اس نے یہاں کمپنی کو اس نے پیسے دیئے کمپنی کو جب پیسے دیئے تو پان سال بعد اس نے دیکھا کہ میرے تو اپنے پیسے کٹ ہوتی ہو رہی ہے یعنی اس کا پندرہ لاکھ رپیہ تقریبا کمپنی کی طرف تھا تو اس کو جب وہ لینے گیا تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے تو سات لاکھ ملے گا جہران پریشان ہو گیا کہ میں نے ساری عمر کی کمائی کر کے یہاں آیا اور یہاں پیسے لے کے میں نے کوئی کام کرنا تھا آپ میرے پیسے یادے کاٹ رہے ہیں بھر اس نے بینک منجر کے ساتھ تو میں میں اور یہ جو بھی معاملات ہو بھی لیکن بینک منجر نے کیا کیا ایک اور انشورنس کمپنی کے نمائندے کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس نے آ کے جناب ان کو پھر ایک نیا لولی پاپ دیا کہ جناب یہ آپ کے پیسے جو ہیں یہ آپ کی بیٹی کے نام ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یعنی یہ انشورنس پالسی جو ہے وہ آپ کی بیٹی کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں آپ ہمیں دو انسٹالمنٹ شارٹ ہیں وہ ہمیں دے دیں اب وہ بندہ گھر جا کے ان کے دس لاکھا چیک لے کے آ جاتا ہے اور اس کی پالسی پچھلی سرنڈر کرتا ساڑھے سات لاکھ اس کے کاؤنٹ میں ڈالتا ہے اور نئی پالسی اس کی بیٹی کے نام کر دیتا ہے ایک نئے افرادر اس میں اپنی کمیشن بھر لیتا ہے اس طریقے سے یہ چیٹنگ ہو رہی ہے تو یہ جو حکام ہیں اس وقت یعنی ایسی سی پی کا ادارہ بلکل بے بس ہے میں نے خود دو دفعہ جا کے وہاں پہ اس کی ڈسپیوٹ ریزلیشن کمیٹی کے اندر میں پیش ہوا مختلف کلائنٹس کے ساتھ اور ان کا کہنا ہے جناب ہمارے پاس بڑا لیمیٹڈ سکوپ ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو یہ ریزول بھی کر سکتے ہیں یعنی وہاں کا محول ایسا ہے کہ وہ چار پانچ بندے بیٹھ کے اور ایک کمپنی کا نماندہ بیٹھ کے اس ایک کلائنٹ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی اتنے ہی بننے اتنے ہی لے لو جہاں چھڑا ہو ان مسائل سے ورنہ کھجل خراب ہوتے رہو گے پہلے بھی آگے بھی ہو گیا آگے بھی آپ کو کچھ نہیں بننا تو وہ جو کمیٹی ریزلیشن کمیٹی ہے اس کا رول یہاں بھی یہ نظر آیا کہ وہ سارے مل کے اس کلائنٹ بچارے وہ کہہ رہے ہیں بھائی دس لاگ گیا ساڑھے دین لاہ لے کے اپنا کام چلاو ورنہ اور کچھ نہیں آگے بھی کچھ نہیں آپ کو بننا خجل خراب بھی ہو جائے گی اور ہمارے سادر لو آدمی ہیں قانون سے نواقف ہیں اور وہ سمجھے ہیں کیونکہ آگے اس کا کوئی کوئی مطلب نیمل بدل نہیں ہوگا یا کوئی آگے فرم نہیں ہوگا ہم کیسے پیسے لیں گے تو یہاں مجبوراں وہ ہاں کر کے آپ نے تھوڑے بہت پیسے لے کے گھر کو چلتے بنتی ہیں اور یہ ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے کہ ہم نے ڈسپیوٹ ریزول کروائے ہیں ایک اور بڑی عجیب صورت ہے وہاں میں نے دیکھی وہ کہتے ہیں یعنی ڈسپیوٹ ریزلیشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ جناب کوئی بندے کو ساتھ نہ لے کے ہیں صرف اکیلہ کلائنٹ آئے صرف اکیلہ کلائنٹ آئے یعنی اپنے کانسل کو بھی نہ لے کے ہے وکیل بھی آلاؤ نہیں ہے یعنی وہ کہتے ہیں وہ کلہ کو کہ وہ بھی ایڈو کیسی نہ کریں وہاں جا کے کسی بندے کا جو مدہ ہے وہ بھی بیان نہ کریں جناب وکیل کو فیس دینی پڑتی ہے اس لئے ہم منع کرتے ہیں یعنی یہ انداز ہے ان کا کہ کسی بندے کو اگر نہیں پتا کہ اپنے کیس کو کیسے ریپریزنٹ کرنا ہے کیسے اپلیکیشن دینی ہے تو وہ کانسل بھی نہ کریں اور کانسل کو اندر نہیں جانے دینا ہم نے کانسل آلاؤ نہیں ہے یہاں پہ یہاں وکیل آلاؤ نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ یہاں پہ کانسل یہاں وکیل آلاؤ نہیں ہے ایڈو کیٹ یہاں آلاؤ نہیں ہے تو میں اپنی بار سے بات کر لیتا ہوں پنجاب بار سے پاکستان بار سے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آلاؤ ہیں یا نہیں ہیں تو اس میں وہ کچھ نہیں کہتے نہیں نہیں ہمارے ایسو پیز میں شامل ہے اس انداز سے وہ کسی کلائنٹ کوئی ساتھ کسی بندے کو اندر جانے نہیں دیتے کہ کوئی بات سمجھانا لے کوئی بات بتانا دے کہ وہ بندہ اکیلہ بچارہ بیٹھا ہو سہما ہو درہا ہو اور اس کو کہیں جناب دس لاکھ آیا تین لاکھ لیں اور آپ کا آگے بھی کچھ نہیں بننا آگے بھی خجل خراب ہوئے آگے بھی خجل خرابی ہے تو وہ بچارہ کہتا ہے چلیں تین لاکھ ملے رہا وہ ہی لے لیں تو اس انداز سے یہ عوام پاکستان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور کوئی ادارہ اس کے اوپر یعنی ریگولیٹری آثورٹی ہے ایسی سی پی وہ اس کے اوپر کوئی پراپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے بس ایک احتمام حجت ہے کہ اپلیکیشن دی انہوں نے دو چار طریقے دیں لوگوں کو لہور چکر لگوائے کوئی چیچہ بطنی سے آتا ہے کوئی سیل کورٹ سے آتا ہے کوئی گجران والے سے جاتا ہے وہ کاموں کی سے کوئی وہیں کہیں سے کوئی کہیں سے یہ سارے لوگ وہاں میں نے دیکھے کہ بہت بھاول نگر تک لوگ آئے ہوئے تھے وہاں کمیٹی کے اندر لیکن ان کو ایک ہی لولی پاپ تھا کہ جناب یہ اتنے پیسے پندرہ بیس لاکھ آپ کا آیا ہوئے ہیں یہ چار پانچ لاکھ بنتا ہے یہ لے لیں اور کچھ نہیں مل سکتا باقی ویڈیو جو شاکت گوری صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا وہ بھی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں اس کے ساتھ لنک موجود ہے اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کے مزید کوئی ریزن ہوں گی یا question ہوں گے وہ بھی ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کے حوالے سے feedback بھی دیجئے گا thank you so much